بی ایم سی کے ادھکاری بی ایم سی کے ادھکاری بی ایم سی کے ادھکاری نے بھی نام نہیں لیا لیکن کہا وہی جو سیدھے کنگنا تک پہنچے جو سیدھے ان تک یہ بات پہنچا دے کہ جو لوگ ممبئی میں رہتے ہیں یہاں آکر روزگار کہیں نہ کہیں ڈھونتے ہیں اور جب یہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں یہ کرمو بھومی بن جاتی ہے ان کی اس کے بعد اسی جگہ کو گالی دیتے ہیں یہ اُدھاو تھاکرے کا کہنا تھا لیکن ہمارا سوال تو یہ ہے کہ کنگنا رنوت اگر ممبئی پولیس کے خامیوں پر سوال اٹھا رہی ہیں تو گلت کیا کر رہی ہیں ممبئی پولیس پورے کے پورے سوشان سنگھ راجپوت ماملے میں سوالوں کے گھیرے میں ہے یہ ایڈی کی جانت سے بھی سامنے آ چکا ہے ان سی بی کی جانت سے بھی سامنے آ چکا اور سی بی آئی کی جانت سے بھی سامنے نکل کر آ چکا ہے تو آپ صرف گصہ نکال لیں کے لیے صرف کنگنا کے خلاف کو کچھ نا کچھ ایکشن کرنا ہے اس کے لیے یہ بی ایم سی کا اکسایا ایکشن ہے اکسایا کس نے شیف سینہ نے اکسایا سنجی راؤت نے اکسایا نشت طور پر یہ ساف طور پر سمجھ آتا ہے کہ یہ کیسے پورا کا پورا گیم کھیلا جا رہا ہے اب اب یہ لڑائی پوری طرح سے کنگنا رانوت ورسے شیف سینہ ہو چکی ہے اچھی بات یہ ہے ایک سندیش کندر کی طرف سے جو آیا تھا کہ کنگنا رانوت کے لیے جیسے ہی ان کے پتا نے ایک چکھی بھیجی ہماشل سرکار کو جہرام تھاکور نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہمارے راج کی بیٹی ہے ہمارے دیش کا نام روشن کیا ہے سرکشہ دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کندر سرکار نے بھی اسی لیے سرکشہ دی ہے اور اسی لیے کنگنا رانوت کا وہ ٹویٹ یاد کیجئے جہاں پر انہوں نے عمیت شاہ کو سیدھے کہا کہ شاش چاہتے تو مجھے یہ کہہ سکتے تھے کہ حالات جب تک سہی نہیں ہے تم وہیں رکو جہاں ہماشل میں ہو یعنی منالی میں رکو لیکن شاہ نے دیش کی بیٹی کا مان رکھا آمیت شاہ نے دیش کی بیٹی کا مان رکھا اور انہیں Y پلس کٹیگری کی سرکشہ دی یہ بہت دلچسپ ڈیولپمنٹ سے آنے والے دنوں میں ان میں بہت کچھ ہونے والا ہے لیکن فلحال کنگنا سے جڑی ہر خبر کے لیے آپ یہاں بنے رہیے کیونکہ آپ کو یہاں کنگنا سے جڑی ہر جانکاری ملے گی اور ابھی اس ماملے میں بہت دلچسپ موڑ آنے والے ہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ